بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں خیسر ناز آج میں بہت ہی مزیدار سٹیکن شاشلک کی ریسی بھی بنا رہی ہوں چلیں اپنی ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ویجیٹیبلز فرائے کریں گے 1 ٹیبل سپن آئل ڈالیں گے ایک عدد گاجر کیوب شیپ میں کٹی ہوئی ڈالیں گے ایک درمیانی سائز کی پیاس کیوب شیپ میں کٹی ہوئی ڈالیں گے ایک عدد شیمرہ میرچ بھی کیوب شیپ میں کٹی ہوئی ڈالیں گے اور تقریباً ایک سے ڈرمینٹ تک فرائے کریں گے بیٹر ربس فرائے کر کے الگ نکال لیں گے اسی پہنے میں 2 ٹیبل سپن آئل ڈالیں گے 5 ٹیبل سپن چاپ کارلک ڈالیں گے فرائے کریں گے 500 گرام چکن ڈالیں گے چکن بھی ہم کیوب شیپ میں کٹی ہوئی ڈالیں گے اور فرائے کریں گے جب چکن کا کلر چینج جائے گا تو 1 ٹیبل سپن بلیک پیپر پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپن نمک ڈالیں گے 1 ٹی سپن ریڈ شیلی پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپن ریڈ شیلی فلیکس ڈالیں گے مکس کریں گے فرائے کریں گے 2 ٹیبل سپن براؤن شگر ڈالیں گے مکس کریں گے 5 ٹیبل سپن ٹیمیٹو پیوری ڈالیں گے مکس کریں گے یہ ہم میٹ ٹیمیٹو پیوری ہے اس کی ریسیپی میں ڈسکرپشن بلوکس میں ڈال دوں گی 2 ٹی سپن ٹی ساوس ڈالیں گے 1 ٹیبل سپن وینگر ڈالیں گے 2 ٹیبل سپن سوائے ساوس ڈالیں گے مکس کریں گے اور 1 سے 2 منٹ تک پکائیں گے فرائے کی ہوئی ویجیٹو بلس ڈال دیں گے مکس کریں گے چکن سٹوک ڈالیں گے میں نے تقریباً 1 1⁄2 کف چکن سٹوک ڈالا ہے آپ چاہیں تو چکن کیوب پانی میں ہل کر کے ڈال سکتے ہیں چکن سٹوک ڈالنے کے بعد 4 سے 5 پلٹ تک پکائیں گے 1 ڈیبل سپن کارن فرو لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے مکس کریں گے اور چکن میں ڈال دیں گے مکس کریں گے 1 سے 2 منٹ تک پکائیں گے ہمارے مزیدار سا چکن سٹک ریڈی ہے میری ریسیپی کو اسی طرح سے فالو کیجئے گا آپ کا چکن سٹک بہت ہی مزیدار بنے گا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب رو کیجئے گا اللہ حافظ